موسیقی اور یہ میں آپ کو کچھ آپ کے سامنے حقائق پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ ان کو خود آپ تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے بات آج ہم کریں گے بام ڈسپوزر سکارڈ کی کراچی میں جو ہے اور اس کی جو پرفارمنس آئی ہے اس کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کے ساتھ جو مسائل ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنا بیڑے چیلنجز ہیں اور حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب آشورہ کا جلوس تھا اور اس پر جب بلاسٹ ہوا یہ میرے خیال ہے ہمارے پاس ایک فوٹیج بھی ہے اگر آپ کو میں یاد دہانی کر یہ اسوسناک دل دکھانے والی فوٹیج یہ بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد پتہ یہ چلا تھا کہ یہ خود کو شملہ نہیں تھا یہ آپ کو نظر آ رہے پیچھے یہ خود کو شملہ نہیں تھا یہ سائیڈ پر ایک ڈبے میں ایک بام نصب تھا بام ڈسپوزل سکوٹ کو اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا اگر وہ یہ کر لیتے اس کو دھون لیتے تو یہ جو رکت امیز آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ نہ دیکھتے اتنی بڑی غلطی ہوئی وہ نہیں اس کو پکڑ پائے اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جی کیوں نہیں پکڑ پائے کیوں نہیں اس بام کو دھون پائے اس لیے کہ ان کے پاس بام ڈسپوزل سکوٹ کے پاس لوگ نہیں ہیں ان کے پاس آلات نہیں ہیں ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے بغیرہ 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 لوگوں کی ان کی شو کاؤز نوٹس ملا لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا پشاور سے ایک سپیشلسٹ آئے یہ طرح سنیے پشاور سے ایک سپیشلسٹ کو بلائے گیا اور انہوں نے وہاں کے سندھ کے کراچی کے بام ڈسپوزل سکوٹ کو سے ملاقات کے بعد یہ کہا اپنی ریپورٹ میں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آلات درست نہیں ہے ان کے پاس سراغ راکھ کتے نہیں ہیں بغیرہ بغیرہ اب کیا ہوا اس بار جب چالیس میں پہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی شاید بام ڈسپوزل سکوٹ کی ڈریکٹ غلطی نہیں تھی کیونکہ وہ روٹ نہیں تھا جہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا لیکن جنہ ہسپتال میں ایک بلاسٹ خوفناک بلاسٹ اور اس کے بعد ایک دوسرا بام جو ایک کمپیوٹر کے مونٹر پہ نصد تھا وہ ملا ڈھونڈا اپنے آلات سے بام ڈسپوزل سکوٹ سے نہیں یہ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے کھول کے دیکھا تو اندر بام تھا یہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اب اس سے سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیوں ان کے ایسے حالات ہیں بام ڈسپوزل سکوٹ بام کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں اور اگر ان کی کمزوریاں ہیں ان کی کمزوریاں ہیں تو وہ کیا ہیں اور کیا جو آلہ افتران ہیں ان کو ان کمزوریوں کا پتہ ہے ان شخص کو آپ پہچانتے ہوں گے انہوں نے ہم سے پچھلے ماہ بات کی تھی سی سی پیو ہیں کراچی کے کراچی کے سی سی پیو اور جب میں نے ان سے پوچھا تھا پچھلے ماہینے بام ڈسپوزلز کارڈ کے حوالے سے تو یہ بولے تھے ذرا سنیے آپ نے اس پولیس کو 21st century کی پولیس بنانا ہے تو ٹیکنالوجی کا حصول جو ہے وہ مت ہے اور اس میں جو ہے انویسمنٹ کرنی پڑے گی انویسمنٹ جو ہے جو اس دپارٹمنٹ پہ کریں گے وہ کوئی کمرسل پروپوزیشن نہیں ہوگی اس دپارٹمنٹ کو ویل ایکیوٹ کرنا پڑے گا اس دپارٹمنٹ کو ویل ایکیوٹ کرنا پڑے گا خودمان رہے ہیں چالیس دن بعد ایک بار پھر بلاسٹ ہوا ان چالیس دنوں میں سی سی پیو صاحب نے یا ان کے جو دیگر افسرانوں نے کیا سیکھا آئیے ذرا میں آپ کو کچھ حقائق دکھاتا ہوں یہاں سکرین پر مرسط آئیے سکوڈ کے پاس اس سب باروردی مواد ہونے کے لیے بارہ ڈیٹیکٹر ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ دکھا سکیں بارہ ڈیٹیکٹر ہیں آٹھ خراب ہیں بارہ میں سے آٹھ خراب ہیں اسی طریقے سے اگر ہم آگے دکھائیں تو ان کے پاس بام کو ناکارہ بنانے کے لیے پندرہ آلات ہیں آلات سات اس وقت خراب ہیں بیکار ہیں یہ تو صورتحال ہے اب کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے بام ڈسپوزل سکارڈ میں بارہ لوگ ہیں یعنی جب ان کی انکواری ہوئی تو ان کو موطل اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر ان کو موطل کر دیتے تو پیچھے ریک ہون جاتا ہے یہ حالات ہیں وہاں پہ کراچی ڈیڑھ کروڑ کی عبادی کا شہر ہے ڈیڑھ کروڑ وہاں پہ چونتیس ہزار پولیس فورس ہے چونتیس ہزار اور پندرہ ہزار رینجرز ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ہو رہے ہیں انٹریسٹنگ بات میں آپ کو یہ بتاؤں جب آشورے کے بلاسٹ کے بعد یہ شور مچا کے بام ڈسپوزل سکارڈ کا یہ حال کیوں ہے ان کے پاس ایکوپنٹ کیوں نہیں ہے تو اس وقت ایک اشتہار دیا گیا اخوار میں شاید آپ کو دکھا سکیں ہوں اخوار میں ایک اشتہار دیا گیا اور اس اشتہار میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں ایکوپنٹ جو ہے شاید میں خلعہ اس طرف ہے ایکوپنٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ اشتہار ہے کہ ایکوپنٹ چاہیے اس وقت اور اس کے بعد ابھی تک اس ایکوپنٹ کا کچھ نہیں پتا ذلوکار مرزا صاحب نے پوچھا کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں اتنی کرمنل نیگلیجنس کیوں ہیں کیوں نہیں کوئی سوچ رہا کہ ان لوگوں کو جن آلات کی ضرورت ہے جس ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ کیوں نہیں دیتے ہیں کیا بولے وہ سنیں پیامہ سب موجود ہیں ذلوکار مرزا صاحب آلات ہمارے پاس ہیں لیکن کہیں کہیں یہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ اس طرح پلانٹ کیے جاتے ہیں بام کہ جو اس طرح کے آلات بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ مجبوری ہماری کیوش بزنید ہے ڈیفکلر پڑ